اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہاں جی میں اپنی بیٹی کے بیگ پیک کر رہی تھی بلکہ ایک ہی بیگ میں اس کو دے رہی تھی کیونکہ ایک بڑے بیگ میں ٹونٹی کےجی علاو تھا اور ایک چھوٹا جو ہینڈ کہہ رہی ہے اس میں سیون کےجی تک علاو تھا تو ہم اس حساب سے ہم نے اس کو کافی کم چیزیں دیں تاکہ وہاں سے اگر کوئی چیز لانا چاہے تو اس کے پاس سپیس ہونی چاہیے بزن بھی ہونا چاہیے اس کے پاس اتنا کہ وہ آرام سے وہاں سے بھی چ چیزیں لا سکے تو بس ایک تو میں نے اس کو موٹی والی جائے نماز دی تھی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جائے نماز جو ہے وہ بڑی کام ہاتی ہے پتلی والی جائے نماز جو ہوتی ہے کیونکہ زیادہ در بیٹھنا ہوتا تو اس پہ آپ تھک چاہتے ہیں تو ایک موٹی والی جائے نماز میں نے دی تھی جو کہ امی جب عمرے پہ گئی تھی تب لے کر آئی تھی تو میں نے وہ والی دی تھی اور بس ایک میں نے ٹوول دے دیا تھا پہلے میں نے آف ایٹ کا کلر کا دیا تھا لیکن بعد میں میں نے پہ ڈاک کر لکا دیا تھا کیونکہ آف ایٹ کر لکا بہت ہی جلدی مہلا ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ اس کو منیج کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا تو جوڑے اس کو لون کے بلکو ہلکے پھلکے سے دیئے تھے میں نے پانچ چھ زیادہ نہیں دیئے تھے اور یہ جو ہے امی نے اس کو بڑے بڑے جھبلے اور کھلے کھلے سی کر دیا تھے تاکہ وہ وہاں پہ پہنٹ سکے اوپر نماز والی چادہ جب پہنے گی نیچے سے یہ فروگ پہنے گی تو یہ ہے کہ پھر اس کو بھرگے کی ضرورت نہیں پڑی تھی دو سوٹ امی نے بنا کر خود سٹچ کر کے دیئے ہیں تو میں اسے دکھا رہی تھی میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ کی نانوں نے کتے پیار سے آپ کو یہ سٹچ کر کے دیئے ہیں ایک پنک والا ہے ایک گرین والا ہے تو گرین والا تم مدینہ میں پہننا پنک والا تم مکہ میں پہننا یا اس کے ساتھ عمرہ کر لینا تو میں اس کو سارا سمجھا رہی تھی پاس بٹھا کے بتا رہی تھی کہ بیٹا یہ چیز ادھر ہے یہ چیز ادھر ہے کیونکہ ٹرائول کبھی اکیلے نہیں کیا میری بیٹی نے تو وہ پھر یہ کہ اس کو چیزیں اس طرح سے تو جیسے ماں کرتی ہے اس طرح سے تو نہیں آتا نا تو ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ممہ کو پتا ہے ممہ کی یہ چیز وہ چیز اب یہ ہے کہ اب تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تو پھر اس کو چیزیں تھوڑی سے سمجھا رہی ہیں اور باقی یہاں پہ باقی چیزیں پیک ہو رہی تھی جو بھی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں بس وہ ساری پیک کر رہی تھی میں اور اس طرح اس کی پیکنگ جو ہے وہ میں نے ڈن کر دی تھی اور کافی دفعہ میں نے پیکنگ کھولی نکالی کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ضروری ہوتا ہے پھر بھی میں نے مطلب جو دعوت پہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے سارا پھر میں نے اچھے سے پیکنگ کر کے دی تھی اور ظاہر ہے کچھ ریال بھی ہم نے کروا کے کنورٹ کر آ کے بیٹی کو ساتھ دیئے تاکہ وہ وہاں پہ کچھ شاپنگ کرے گی تو وہ بھی لے لیں اور میں آج پوچھ رہی تھی بیٹی سے میں نے کہا بتاؤ آج تم نے کیا کھانا ہے تو لے چلتے ہیں تمہیں اور اس نے کہا کہ ممہ میں نے نوید پلاو کھانا ہے اس کا بڑا فیوریٹ ہے تو پھر ہم لے گئے اس کو باہر اس کو نوید پلاو کھایا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے میٹھا بھی کھانا ہے تو پھر اس کو آسکرین بھی لے کر دی تو بس آج میرا دل ایسے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں بس کل میری بیٹی چلی جائے گی اور دل میرا اتنا اداس تھا لیکن ایسے مجھے خیر رونا نہیں آ رہا تھا ہاں لیکن اداس تھا بس سیفٹی کی فکر نہیں ہو رہی تھی بس یہ ہو رہی تھی کہ بس خیر خرید سے جائے خیر خرید سے آ جائے یہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ در ادھر نہ ہو جائے بس یہ ایک مجھے تھا باقی اپنوں کے ساتھ جا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اس کے پیرنٹس ہیں جو ڈزیزن ظاہر ہے ہم اس کے لئے کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا اور اپنوں کے ساتھ ہی جا رہی تھی اس کی مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بڑی فکر کہہ رہے تھے کہ مہرم کے بغیر جا رہی ہے تو یہ ہے وہ ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ اور سارے اس کے اپنے سب کے ساتھ سب اپنے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہرحال جی یہ اب صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا ائرپورٹ پر کیونکہ تیاری ہو چکی تھی اور بس میں سارے پھول بھی لے کا جا رہی تھی کیونکہ باقی لوگ ہیں مجھے سب کو پھول بھی پہنانے تھے تو بس ہم ائرپورٹ کے لئے اب روانہ ہونے لگے ہیں تو ابھی تک تو مجھے کوئی رونا ایک دفعہ بھی میں نہیں رہی ہاں جس دن اس کا تھا وہ جن مجھے رونا آیا تھا اور میں یہ سوچی تھی اس وقت بھی کہ میں ابھی تک نہیں گئی اللہ تعالی نے مجھے اپنے دھر پہ نہیں بلایا اللہ تعالی مجھے جلد سے جلد اپنے دھر پہ بلایا لیکن میری بیٹی اتنی چھوٹی ہے جو میں بھی اللہ کے گھر جا رہی مجھے یہ سوچ کے اتنا مجھے ہو رہا تھا کہ اللہ تیرہ کتنا شکر ہے تو کتنا کرم کرنے والا ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے تھے آج کرمی بہت بہت ہی زیادہ تھی بلکل ایسے لگ رہا تھا بائیں نکلیں گے تو پتن کیا ہو جائے گا بہت کرمی تھی بارحل یہاں پہ ائرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے اور باقی جو سب لوگ تھے وہ بھی بس آ ہی رہے تھے ہم لوگ تھوڑا سا جلدی آ گئے تھے کیونکہ میرا گھر تھوڑا سا دور ہے ائرپورٹ سے تو ہم لوگ جلدی آ گئے تھے شازی امی لوگ سارے ساتھ ہی تھے کاسم بھائی بھی سب ساتھ تھے تو ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں تو تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھیں گے اور میں اپنی بیٹی سے باتیں کری تھی بلکہ میرے ہیزمنٹ بہت وہمی ہیں ایک ایک چھوٹے چیز بھی اس کو سمجھاتے ہیں تو ہم لوگ سمجھا بھی رہتے اور میں اپنی بیٹی کو پیار کری تھی تو بیٹھی تھی اور میری بیٹی نہ مر سے ماں سے بیٹیاں زیادہ اٹیشٹ ہوتی ہیں تو اسی طرح میری بیٹی بھی مر سے زیادہ اٹیشٹ ہے اور ایک ایک اولاد ہے تو وہ پھر سارا کچھ وہی وہی ہوتا ہے بس وہ ایک اولاد بھی بس نظر ہوتی ہے اور جی بس یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ بیٹا اب اپنا سامان خود اٹھاؤ اب اپنے سامان کی تیک کر خود کرنی ہے کیونکہ کسی اور کو آپ نے بالکل بھی تنگ نہیں کرنا تو وہ اب اپنا سامان بھی خود لے کے آئی تھی اور بس اب ساری وہ لوگ اندر جانے والے تھے اور وہ سامنے برکے میں میری بیٹی ہی ہے اور بس انڈ میں نا جب وہ جانے لگی نا تو پھر میں نے اس کو بلایا مانو میں پیار سے کہہ دی میں نے کہا مانو مانو کہ میں نے اسے پیار سے بلایا اور میں بس اتنی مجھے رہوں میں اتنی رہی اس وقت چلیں دی بیٹی کو خیر سے ہم نے بھیجتی ہے سارے چاہ رہے تھے اس وقت میں کافی اموشنل ہو گئی تھی کیونکہ کبھی اتنے دن دور رہی نہیں ہے بیٹی تو اب پہلی دفعہ جا رہی تھی تو بس ایک دم پہلے تو مجھے نہیں فیل ہوا لیکن جب وہ ایک دم سے جانے لگی ہے تب وہ بس میرا دل ایسے بھر آیا تھا بہرحال ابھی ہم لوگ نکلے ہیں اور ابھی ہم لوگ ناشتہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ ہیں رومان شازی سارے ساتھ ہیں تو ابھی ناشتہ کرنے چلتے ہیں اور یہ چھٹی کا دن تھا تو اس لیے کافی ساری چیزیں کلوس تھیں صبح کا ٹائم بھی تھا اس وجہ سے تو پھر ناشتہ ویسے تو ہم لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن پھر مارکیٹ کیونکہ جو گردے سی مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ آ گئتے اور وہاں پہ ہم نے ہم ناشتہ کرنے بیٹھے اور کافی دنوں سے ناشتہ باہر کیا بھی نہیں تھا تو آج پھر شازی نے کہا کہ چلو پھر ہم مل کے ناشتہ کرتے ہیں اور لسی مجھے بہت پسند ہے لسی ایک ایسی چیز ہے نہیں کہ میں کسی بھی وقت پی سکتے ہوں میٹی لسی اور نمکینوں لسی بہت اچھی لگتی گرمیوں میں تو پہلے تو ہم لوگ نے لسی منگا لی پھر ناشتے واشتے منگا لی ہے حلوہ پوری اور چنے اور پراتھے اور بس اس طرح کی چیزیں سب بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی لے جائے شازی اور میں ابھی تک نہیں گئے بس انشاءاللہ آگے پلان ہے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتیں بالکل ہمارا ارادہ تھا جانے کا کچھ ہی ٹائم میں لیکن بس بیٹی کا پہلے اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا بلاوہ تو بیٹی پہلے چلی گئی تو بس نہیں پتا چلتا اللہ تعالی کے بلاوے کے بغیر میں کہتی ہوں بڑے بڑے پیسے والے بھی نہیں جا سکتے کسی کا کومنٹ آیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اتنے گھنٹے میں ویزہ لگ جاتا ہے بالکل یہ جلدی ویزہ لگ جاتا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن بات بلاوے کیوں ہوتی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بلایا اچانک بلایا نا آپ کا پلان کچھ بیٹی کا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن اچانک اس کو کہتے ہیں بلاوہ کہ اچانک کی پلان بنا اور اچانک کی چلی گئی ہمارا تو جی چلو یہ کہ اب ایج بھی ہو گئی ہے اور ہمارا ٹائم بھی ہے کہ اب ہمیں جو فرائز ہیں ہمارے حج اور عمرہ یہ ہمیں کر لینے چاہیے تو وہ تو یہ کہ ابھی اتنی چھوٹی ہے اس کا ٹائم بھی ظاہر ہے ابھی عمر پڑی ہے اس کی اللہ اس کی زندگی کرے تو یہ کہ اس کا جب اچانک سے ہوا تو پھر کافی میرے لیے وہ تھا لیکن خیر سے اب وہ پہنچ چکی ہے اور عمرہ بھی اس نے خیر سے کر لیا ہوگا ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہوا کیونکہ مکہ سے مدینہ ان لوگوں نے جانا تھا مدینہ سے پہلے میرا رابطہ وہ پھر نہیں ہوا اور وہ اپنوں کے ساتھ ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنوں کے ساتھ ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ہمیشہ اچھا ڈیسیجن کرتے ہیں اور وہ ایسے نہیں بچوں کو کہیں بھی پھینک دیتے یہ کسی کے ساتھ بھی بھیج دیتے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہم لوگوں نے بھی سوچ سمجھ کے اس کو بھیجا اور بس وہ خیر کے لیے سے واپس آ جائے باقی میں نے اسے کہا ہے کہ میری یوٹیوب فیملی کے لیے سپیشلی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب کی خواہشیں اور مرادیں پوری کرے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے گھر اللہ تعالیٰ انہیں گھر دے تو بس یہ کچھ کلپس ہیں جو اس نے مجھے ائرپورٹ سے اور پھر پہنچ کر بھیجے تھے مسجد نبی کی کچھ پکچرز تھی اور اس نے بتایا کہ ہم ممائدر کہتے ہمیں نماز پڑھنے کا بڑا مزا آیا تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملوں گی جن ایکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ جی بائی بائی